السلام علیکم ویور جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو اسپورٹس لورز کے لیے ہوگی اسپیشلی کرکٹ کھیلنے والے فٹبول کھیلنے والے اور فٹبول کھیلنے والے وہ جو بغیر شوز کے فٹبول کھیلتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے عموماً ایک انجری بہت کامن ہے جو بول ہمیں سامنے سیڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جو گراؤن میں کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ٹیپ جو گراؤن میں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کے پاس ٹیپ ہے جو آپ بول پر کرتے ہیں عموماً ٹیپ بول کرکٹ میں جو ٹیپ استعمال کرتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ ٹیپ جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہو اور روئی کارٹن جو ہے چھوٹا سا کارٹن کا پیس آپ نے کٹ لینا ہے یا اس کا پیس کارٹ لینا ہے دونوں دنگلیوں کے درمیان میں اگر اس انگلی پہ آپ کو ہٹ ہوا ہے بول یا اس میں ہوا اگر اس میں ہوا ہے تو ان دو فنگرز کو آپ نے سامنے سے اس طرح پکڑ لینا ہے گوز رکھ کے اور پھر اس کے اوپر آٹھ سے دس سنٹی میٹر کے کٹاوہ ٹیپ اس سے اس کے اوپر لپٹ لینا ہے اس طرح اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی درد کی تکلیف ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ ہسپیٹل پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے آپ نے ایکسرے کرنے اگر آپ کو فریکچر نہیں ہے تو آپ نے تین سے پانچ دن کی یہ ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرنی ہے اس کو پانی سے بچانا ہے انشاءاللہ پین کلر بھی لیں اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کو فریکچر ہوتا ہے اس میں عموماً بوکسر فریکچر کامن ہے جس لوکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو پلاسٹر لگے گا اور وہ پلاسٹر کس طرح کا ہوگا اور کیسے لگایا جائے گا اس کے لئے آپ میری اگلی ویڈیو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی چھوٹی انگلی میں یا آپ کی چھوٹی انگلی کی جو بیس ہے میٹا کارپل بون جس کو ہم کہتے ہیں اگر اس میں بوکسر فریکچر آ جائے تو اس پر پلاسٹر کیسے لگاتے ہیں اور اس کے طریقہ کار کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں گے السلام علیکم سلام علیکم